سرکشت ہے ایم ایچ اے یعنی کی گریہ منترالے نے یہ کہا ہے کہ آپ ساودھانی بڑھتے کیونکہ زوم ایپ سے آج کل آپ اور ہم خوب باتیں کر رہے ہیں لائیو ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں دلی سے ایک دیرانے والی خبر آئی ہے پیزا ڈیلیوری بوئی کے کرونا پوزیٹیو خونے سے لوگ ڈر گئے ہیں جس کے بعد بہتر پریواروں کو کوارنٹین کر دیا گیا حیران کرنے والی بات دوستو یہ ہے کہ پیزا ڈیلیوری بوئی میں بیس دن سے کرونا کے لیکشن تھے لیکن لا پرواہی برتنے کی وجہ سے کرونا کے خلاف جنگ کو ایک گہرہ دھکا لگا ہے سواد بڑی چیز ہے لیکن یہی سواد ایک نہیں دو نہیں پورے بہتر پریوار کے لیے مصیبت لے کر آیا لوگ ڈاؤن میں دلی میں ان پریواروں کے لیے پیزا کا آرڈر کرنا مہنگا پڑ گیا جب پتا چلا کہ جس ڈیلیوری وائی نے پیزا کا آرڈر پہنچایا وہ کرونا پوزیٹیو ہے دلی کے ایک پیزا ڈیلیوری کے ہاں سے ایک لڑکا پوزیٹیو پایا ہے تو اس کے ساتھ جتنے سترہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ جتنے بھی کام کرنے وائی کو بھر کرس تھے سب کو انسٹیٹویشنل کرانٹین دلی سرکار کے کرانٹین سینٹر میں کرانٹین کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیمیٹیٹو لوگوں کو انہوں نے ڈیلیوری دی تھی ان سب کو ہوم کرانٹین کر دیا گیا ہے اب ہم ان کو سب کو ٹیسٹ کریں گے دراصل دلی کے مالویے نگر کے ساویتری نگر میں پیزا ڈیلیوری وائی نے پیزا پہنچایا تھا اس میں بیس دنوں سے کورونا کے لکشن تھے اس بیچ وہ اسپطال بھی گیا تھا چودہ اپریل کو وہ کورونا پوزیٹیو پایا گیا اس بیس دنوں میں اس نے بہتر پریواروں میں پیزا کے ساتھ کورونا کا بھی خطرہ باٹ دیا سب ہی پریوار کو کورانٹین کر دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں پیزا پہنچانے والے شخص کے ساتھ سترہ دوسرے ڈیلیوری وائی کو بھی کورانٹین میں رکھا گیا ہے ہم نے امیریٹلی اس کو ہسپٹل بھیجا اس کے روم میٹ کی ٹیسٹنگ کی اور سارے جتنے اس کے آس پاس ڈیلیوری وائیز تھے اس پورے آؤٹلیٹ کے قریب سولہ لوگ ان لوگوں کو ہم نے انسیوشنل کورانٹین میں لے لیا اور جتنے گھروں پہ یہ ڈیلیوری کیا تھا وہ ڈیٹا نکال کر کے سیم ڈی ہم نے ان کو ہوم کرینٹین میں ڈال دیا پیزا ڈیلیوری وائی کا کرونا سنکرمیت ہونے کی خبر بہر ڈرانے والی ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے تمام دشا نردیشوں کے بعد بھی لاپروہی پر بریک نہیں لگ پا رہا ہے پیزا ڈیلیوری وائی کی کرونا سنکرمیت ہونے کی خبر واقعی چوکا دیتی ہے اور ڈر آ دیتی ہے دراصل اس سلسلے میں تمام دشا نردیش ہے اس کے باوضود لوگ کرونا کو لے کر کتنی بڑی لاپروہی برت رہے ہیں یہ معاملہ اس کا جیتا جاگتا او دھارن ہے بہرحال یہ پتا چلا ہے کہ دراصل 20 دن سے اس کو کرونا کے لکشن تھے اور وہ اسپطال بھی گیا تھا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے صرف پیٹ کی مجبوری کے لیے وہ نوکری کرتا رہا ڈلی کے مالویہ نگر علاقے میں جس طرح سے پیزا ڈیلیبری وائی کرونا سنکرمیت پایا گیا اس کے بعد علاقے میں ایم سیڈی دو سے تین بار سینٹائیشن پروسس کر چکی ہے دکان کو سیل کر دیا گیا ہے کرونا کے معاملے میں مہراشت کے بعد دلی دوسرے نمبر پر ہے دلی میں ابھی تک کل ستاون علاقوں کو ہات سپورٹ گوشت کیا گیا ہے ایسے میں پیزا ڈیلیبری وائی کی خبریں ڈرانے والی ہیں لوگوں کو کمبھیرتا سے سوچنا ہوگا اس جنگ میں کسی بھی لاپروہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے دلی سے سنجے شرما آستوش مشرا کے ساتھ جراغ گوٹھی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے